آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں مفعول معلم یسما فاعلوہو کی بحث ہم نے مکمل کی وئی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ باب علمتو کا مفعول ثانی اور باب علمتو کا مفعول ثالث اور اسی طرح مفعول لہو اور مفعول معاہو یہ فاعل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتے یعنی ان کو مفعول معلم یسما فاعلوہو نہیں بنا سکتے اور جب وہ مفعول سارے موجود ہیں جن کو مفعول معلم یسما فاعلوہو بنا سکتے ہیں تو پھر ان میں دیکھیں گے اگر مفعول بھی بھی موجود ہوا تو پھر مفعول بھی متعین ہے اسی کو نائب الفاعل بنائیں گے اس لیے کیونکہ اس کا فعل کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے فعل کا تعقل جیسے فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح مفعول کے بغیر بھی فعل کا تعقل نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی فعل کے لیے زمانہ بھی ضروری ہے جگہ بھی ضروری ہے لیکن فعل جب ذہن میں آئے تو ساتھ ہی زمانہ یا جگہ ذہن میں نہیں آتا لیکن فاعل یا مفعول ساتھ ہی ذہن میں آ جاتے ہیں بھئی مثلا میں نے کہا زربہ زیدن زید نے پٹائی کی ساتھ ہی خود بخود آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ معلوم ہوا کوئی مضروب ہے بھئی جب زید نے پٹائی کی ہے تو زید ہوا زارب اور زرب کیلئے جیسے زارب ضروری مضروب بھی ضروری یہ نہیں ہو سکتا کہ مضروب کوئی نہ ہو اور زرب کا فعل پایا جائے تو لہذا مفعول بھی کا تعلق فعل کے ساتھ بڑا گہرا ہے حتی کہ فعل کا تعقل ہی مفعول بھی کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی فعل سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک فاعل اور مفعول بھی کا بھی ساتھ تصور نہ ہو بھئی یعنی فعل متعدی بھئی تو لہذا جب باقی مفاعل بھی موجود ہوں جو نائب الفاعل بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بھی موجود ہو تو مفعول بھی متعین ہے اسی کو نائب الفاعل بنایا جائے گا اور اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر باقی جن کا نائب الفاعل بنانا جائز ہے جیسے ظرف مکان ہے ظرف زمان ہے مفعول مطلق ہے یا جار مجرور ہیں تو پھر ان میں سے جس کو بھی آپ چاہیں نائب الفاعل بنا سکتے ہیں اور پھر صاحب کافیہ نے اس کی مثال ذکر کی تھی زوری با زی دنیو مل جمعاتی امام الامیری ضربا شدیدا فی داری ہی زید کی شدید پٹائی کی گئی جمعہ والے دن حاکم کے سامنے زید کے گھر میں یا یوں کہیں اس کے گھر میں زید کی شدید پٹائی کی گئی اس کے گھر میں جمعہ والے دن حاکم کے سامنے ترجمہ سمجھ میں آگیا یہاں ضربا شدیدا یہ ضربا کی صفت شدیدا کیوں لے کر آئے صاحب کافیہ بھئی یہاں میں نے طویل بحث کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مفہول مطلق ہے یہ تین فائدوں کے لیے آتا ہے بھئی عام طور پر کبھی کبھار یہ صرف تاقید کے لیے آتا ہے تاقید کا کیا معنی کہ ماقبل کے فیل سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے قدوری کے اندر صلاة العید کے اندر یکبر تکبیرا اس طرح کی عبارت ایک آتی ہے جہاں عید کی نماز بیان کرتے ہیں صاحب قدوری تو وہاں دیکھو یکبر تکبیرا یکبر کے بعد پھر مفہول مطلق لے کر آئے یہ بتلانے کے لیے کہ یکبر سے یکبر ہی مراد ہے یعنی یہاں اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا یہاں کوئی اور تعظیم ولا کلمہ مثلا سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہاں یکبر تکبیرا یہاں تکبیر سے تکبیر ہی مراد ہے اس مفہول مطلق نے یکبر کو پکا کر دیا اس میں تاقید پیدا کر دی یعنی کوئی مجازی معنی مراد نہیں بھی تو میں نے بتلایا تھا کہ مفہول مطلق کبھی تاقید کے لیے آتا ہے یعنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اس فعل سے اور کبھی کبھار یہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے فعلتن وزن آتا ہے اور اسی طرح کبھی مفہول مطلق نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے یعنی وہ فعل کی قسم بیان کرتا ہے کہ یہ فعل کس قسم کا ہے کس نوع کا ہے مثلا میں نے کہا جلس تو میں بیٹھا اب میرا یہ بیٹھنا کس قسم کا ہے کس نوع کا ہے تو آگے مفعول مطلق کے ذریعے میں اس کو بیان کروں گا جلس تو جلسة القاری میں کس کی طرح بیٹھا قاری کی طرح میں قاری کی طرح بیٹھا بھئی تو فعلت وزن آتا ہے عدد کے لیے اور فعلت وزن آتا ہے نوع کے لیے بھئی تو یہاں پر ضربا شدیدن لے کر آئے صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ مفعول مطلق نوع کے لیے ہے تو سوال پیدا ہوا کہ بھئی نوع کے لیے تو فعلت وزن آتا ہے تو یہ تو فعلت سیغا نہیں ہے تو جواب دیا صاحب جامی نے کہ بھئی یہ صفت کے اعتبار سے نوع بیان کر رہا ہے کبھی سیغے کے اعتبار سے نوع بیان کی جاتی ہے اور کبھی صفت کے اعتبار سے تو یہاں ضربن کی صفت شدیدن لاکر بتلا دیا گیا کہ یہ کس نوع کی ضرب ہے شدید ضرب ہے معلوم ہوا خفیف ضرب نہیں یعنی حلقی ضرب نہیں ہے اور یہاں میں نے قیمتی نکتہ آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ مفعول مطلق جب تاقید کے لیے آئے تو اس کو مفعول معلم یسما فاعلہو نہیں بنا سکتی وجہ یہ کہ جو فاعل ہوتا ہے یہ نیا فائدہ دیتا ہے نیا فائدہ یعنی نئی بات کا اس سے پتا چلتا ہے مثلا میں نے ضربہ کہا تو ضربہ فیل صرف فیل بھئی اس کے اندر ابھی ضمیر بھی نہیں ہیں ابھی آگے زیدن بھی نہیں ہیں صرف ضربہ فیل اور فیل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبت تو اس سے مصدر کا بھی پتا چل گیا زمانے کا بھی پتا چل گیا اور اس کی نسبت ہے فائل کی طرف لیکن فائل کون ہے اس کا پتا ضربہ سے نہیں چلا اب آپ اس ضربہ کے اندر ہوا ضمیر مان لیتے ہیں اب دیکھو آپ فائل لے آئے اس کے اندر ضمیر مستطیر بھئی اور وہ ضمیر مثلا پیچھے زید کو راجے ہے یا آپ آگے زید کو اس میں ظاہر کو ہی فائل لے آتے ہیں تو جب آپ فائل لائیں گے چاہے ضمیر کی صورت میں چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں تو دیکھو ایک نئی بات کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ضرب لگانے والا کون ہے زید ہے زربہ سے یہ بات پتا نہیں چل رہی تھی تو فائل جو ہے وہ ایک نیا فائدہ دیتا ہے وہ ایک نیا فائدہ دیتا ہے جو فیل سے حاصل نہیں ہو رہا اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ فیل محتاج ہے فائل کا اس لیے کیونکہ فیل سے تو فائل کا پتا نہیں چل رہا جب فائل کی اس میں ضمیر آئے گی یا آگے اس میں ظاہر آئے گا پھر فائل کا پتا چلے گا یعنی وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو فائدہ خود فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا خود فیل سے فائل کا پتا نہیں چل رہا تھا تو فائل جو ہے وہ فائدہ جدیدہ دیتا ہے فائدہ جدیدہ دیتا ہے تو لہٰذا جس کو آپ فائل کے قائم مقام بنائیں اس کو بھی کوئی فائدہ دینا چاہیے وہ کوئی نیا فائدہ دے مطلق کو جو صرف تاقید کے لیے آتا ہے اس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل نہیں بنا سکتے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زوریبہ زربن بھئی زربن لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ زوریبہ فیل کے اندر ہی مستر موجود تھا اسی سے زرب کا معنی سمجھ میں آ گیا تھا تو زربن لانے سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں لہذا اس کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے یعنی فائل کی جگہ اس کو قائم مقام نہیں کر سکتے ہاں زوریبہ زربتن اس زربتن کو آپ فائل کے قائم مقام کر سکتے ہیں کیونکہ زربتن سے آپ کو عدد کا پتہ چل گیا پہلے زوریبہ سے زوریبہ کے اندر زرب تو تھا لیکن وہ مطلق تھا اس میں عدد کا پتہ نہیں تھا کہ کتنی مرتبہ پٹائی ہوئی ہے آگے زربتن نے آ کر بتلایا کہ پٹائی کتنی دفع ہوئی ہے ایک مرتبہ تو اس نے دیکھو ایک نیا فائدہ دیا عدد کا لہذا اس کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں فائل کے قائم مقام جس کو کریں اس میں کوئی نیا فائدہ ہونا چاہیے لہذا زوریبہ شیئن آپ کہتے ہیں زوریبہ شیئن تو یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں صرف جب میں نے زوریبہ کہا تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ معلوم ہوا کسی کی پٹائی ہوئی ہے تو آگے جب میں شیئن لائیا بھئی دیکھو اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا زوریبہ سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کسی چیز کی پٹائی ہوئی ہے اور زوریبہ شیئن سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں شیئن کے ساتھ کوئی صفت وغیرہ کوئی تخصیص آ جاتی جس سے ایک نیا فائدہ ہوتا تو پھر اس کا نائب الفائل بنانا ٹھیک تھا مثلا میں کہتا زوریبہ شیئن عظیم ایک عظیم شیئن کی پٹائی کی گئی دیکھا یہ عظیماً صفت نے شیئن میں تخصیص پیدا کر دی اور ایک نیا معنی حاصل ہوا جو زوریبہ سے حاصل نہیں تھا تو اب اس کا نائب الفائل بنانا ٹھیک ہے اسی طرح جولیسہ مکانون کسی جگہ پر بیٹھا گیا بھئی جولیسہ سے پتا چل گیا تھا کہ بیٹھنے کا فیل کیا گیا ہے تو کسی نے کسی جگہ پر ہوگا اور آگے کیا کہا گیا مکانون مکان کی کوئی تخصیص کی گئی کوئی جگہ متعین کی گئی نہیں تو اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا مطلق جگہ کو آگے ذکر کیا گیا ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہاں اس میں کوئی تخصیص ہوتی جس سے ایک نیا فائدہ حاصل ہو جاتا تو پھر اس کو نائب الفائل بنانا ٹھیک تھا تو جولیسہ مکانون یہ مکانون اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا ہاں جولیسہ مکانون عالن آپ کہہ دیتے اونچی جگہ پر بیٹھا گیا اب یہ نیا فائدہ حاصل ہو جاتا اس عالن صفت کی وجہ سے کس کے اندر مکان کے اندر تو پھر اس کا نائبل فائل بننا ٹھیک ہوتا اسی طرح جولیسہ زمان آپ مطلق زمانے کو کیا بناتے ہیں نائبل فائل بناتے ہیں نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ جولیسہ بیٹھنے کا فیل کیا گیا اس سے خود ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا تو آگے آپ زمان مطلق لائے اور مطلق زمانہ تو جولیسہ سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا ہاں زمانے کے ساتھ کوئی صفت ہوتی کوئی قید وغیرہ ہوتی جس سے زمانے کی کچھ تخصیص آ جاتی کوئی نیا فائدہ ہوتا تو پھر اس کا نائبل فائل بننا ٹھیک تھا یا اسی طرح آپ کہتے ہیں جولیسہ فی ماؤزعین کسی جگہ میں بیٹھا گیا بھئی جب بیٹھا جائے گا تو کسی نہ کسی جگہ میں ہی بیٹھا جائے گا بھئی تو فی ماؤزعین دیکھو مطلق ہے اس میں کوئی تخصیص وغیرہ نہیں ہے مطلق جگہ کا پتا چل رہا ہے اور مطلق جگہ تو خود جولیسہ سے ہی مفہوم ہو رہا تھا بھئی لہٰذا جس کو بھی آپ فائل کا نائب بنائیں اس کے اندر کوئی نیا فائدہ ہونا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر مفہول بھی ہی نہ ہو باقی وہ مفاعل وغیرہ موجود ہیں جو نائبل فائل بن سکتے ہیں تو ان میں سے پھر آپ جس کو بھی بنانا چاہیں نائبل فائل بنا سکتے ہیں اور باب اعطیتو کے اندر مفہول اول کو نائبل فائل بنانا اولا ہے مفہول ثانی کے مقابلے میں میں نے بتایا تھا باب اعطیتو سے وہ فیل مراد ہیں جو دو مفہول چاہتے ہیں اور ان دونوں مفہولوں کی ذات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے اعطیتو زیدن درہمن دیکھو زید کی ذات اور ہے اور درہام اور ہے بھئی تو اس کے اندر جو مفہول اول ہے اس کو فائل کا قائم مقام کرنا یہ اولا ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر بھی فائلیت والا معنی ہے اعطیتو زیدن میں نے زید کو دیا کیا دیا درہم تو جب میں نے زید کو درہم دیا تو معلوم ہوا اس نے درہم لے لیا میں درہم دینے والا تو وہ درہم لینے والا تو دیکھو لینے کے فیل اس نے کیا ہے وہ اس کا فائل ہے تو دیکھو اس کے اندر فائل والا معنی آ گیا فیل تو یہاں صرف اعتیتو ہے بھئی لینے والا فیل موجود نہیں لیکن اس وہ معنی کے اعتبار سے اس نے ایک فیل کیا ہے یا نہیں تو اس میں فاعلیت والا معنی آ گیا اور جس کے اندر فاعل ہونے کا معنی ہو وہ زیادہ لائق ہے کہ فاعل کی جگہ اس کو واقع کیا جائے بھئی تو لہٰذا زید جو ہے وہ عاتی ہوا بھئی عاتی آخذن یعنی لینے والا جبکہ درہم وہ تو معتون ہے یعنی جس کو لیا گیا ہے اس کے اندر فاعل والا معنی نہیں اور صاحب جامی نے پھر بتایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مفعول ثانی کو بھی نائب الفاعل بنا سکتے ہیں اس کو نائب الفاعل بنانا بھی جائز ہے لیکن اس وقت جب التباس نہ ہو کوئی اشتباہ کا خطرہ نہ ہو اور اگر اشتباہ ہو تو پھر مفعول اول کو ہی نائب الفاعل بنانا متعین ہے جیسے اُعْتِيَ زَيْدٌ عَمْرًا زید کو عمر دیا گیا اب دیکھو عمر غلام ہے کس کو دیا گیا زید کو اب یہاں دونوں کے نام ذکر ہیں نام سے تو پتہ نہیں چلے گا کون غلام ہے اور کون غیر غلام ہے تو لہٰذا یہاں پر اگر آپ جگہ بدلیں گے تو پھر التباس لازم آئے گا سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کون غلام ہے اور کون غیر غلام ہے لہٰذا ایسے موقع پر جو نائب الفاعل ہے وہ مفعول اول ہی کو بنائیں گے اور جس کو دیا گیا یعنی جو غلام حوالے کیا گیا وہ مفعول سانی ہے اس کو نائب الفاعل نہیں بنائیں گے بات سمجھ میں آگئے اب آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق وَمِنْ هَلْ مُبْتَدَءُ وَالْخَبَرُ وَفِي بَعْضٍ نُسَخِ وَمِنْهُ یَعْنِي مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُعَاتِ اَوْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُعِ الْمُبْتَدَءُ وَالْخَبَرُ مرفوعات میں سے فاعل کا بیان بھی گزر گیا اور مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ یعنی نائب الفاعل کا بیان بھی گزر گیا اب مرفوعات میں سے مبتدہ اور خبر کو بیان کرنے لگے ہیں بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ کافیہ کی عادت یہ ہے کہ وہ وَمِنْهُ کے ذریعے فصل کرتے ہیں اقسام کے اندر لیکن صرف پہلی قسم کے اندر عموماً وہ وَمِنْهُ ذکر کر دیتے ہیں اور باقی اقسام پڑھنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھتا جائے گا شروع میں وَمِنْهُ لے آتے ہیں اس سے اتنا پدا چل گیا کہ اب قسمیں بیان ہونے لگی ہیں تو باقیوں کے لئے وَمِنْهُ کو حضف کر لیتے ہیں وہ شروع کے وَمِنْهُ پر اکتفا کر لیتے ہیں لیکن مبتدہ خبر میں وہ دوبارہ وَمِنْهَ لے کر آئے وجہ اس کی گزشتہ سے پیوستہ سبق میں گزر چکی ہے کہ چونکہ فاعل کے بعد مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کا ذکر آیا تھا تو مبتدہ خبر کے لئے تو وَمِنْهَ ذکر کیا مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کے لئے وَمِنْهُ ذکر نہیں کیا اس لئے کیونکہ اس کا شدید اتصال ہے فاعل کے ساتھ حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو فاعل ہی شمار کیا ہے تو فاعل کے بعد مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ آیا اور اس کے اندر وَمِنْهُ نہیں لے کر آئے کیونکہ اس کا شدید اتصال ہے فاعل کے ساتھ تو آگے مبتدہ خبر آ رہے تھے تو کہیں کوئی پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ مبتدہ اور خبر بھی فاعل کی قبیل سے ہیں جس طرح مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کِس قبیل سے تھا فاعل کی قبیل سے تھا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو مبتدہ اور خبر ہیں یہ بھی فاعل کی قبیل سے ہیں اس لئے یہاں بالخصوص صاحبِ کافیہ نے وَمِنْهَا ذکر کر دیا اب ذرا صرف مطن مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمِنْهَا الْمُبْتَدَءُ وَالْخَبَرُ وَمِنْهَا کی ہا زمیر راجے ہے مرفوعات کو ہا زمیر مرفوعات جمع ہے اور جمع بتاویل جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں ہوتا ہے تو عموماً اس کی طرف واحد مؤنس کی زمیر راجے کی جاتی ہے وَمِنْهَا اَيْوَمِنَ الْمَرْفُعَاتِ اور مرفوعات میں سے جو ہیں مبتدہ اور خبر ہیں بھئی باقی سارے مرفوعات صاحبِ کافیہ الگ الگ ذکر کر رہے ہیں لیکن مبتدہ اور خبر کو اکٹھا ہی ذکر کیا اور کیا کہا وَمِنْهَا الْمُبْتَدَءُ وَالْخَبَرُ مرفوعات میں سے مبتدہ اور خبر ہیں تو ان دونوں کو صاحبِ کافیہ نے اس لیے اکٹھا کیا اس لیے کیونکہ مبتدہ اور خبر میں تلازم ہے مبتدہ اور خبر میں تلازم ہے مبتدہ کے لیے کیا لازم خبر لازم اور خبر کے لیے مبتدہ لازم ہے تو ان میں تلازم ہے یعنی جہاں مبتدہ ذکر ہوتا ہے وہاں خبر ذکر کی جاتی ہے اور جہاں خبر ہوتی ہے وہاں مبتدہ بھئی اور بغیر دلیل کے کسی ایک کو بھی حضف نہیں کیا جاتا اور اس لیے کیونکہ دونوں دونوں شریک ہیں آپس میں عامل معنوی کے اندر مبتدہ کے اندر بھی عامل کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ عامل معنوی ہے یعنی ابتدہ اور خبر کے اندر بھی عامل کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ معنوی عامل ہے اور وہ ہے ابتدہ وہ کیا ہے ابتدہ ابتدہ کسے کہتے ہیں کسی اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ یہ مسند الیہ ہو یا مسند ہو کسی اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ یہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو اس کا نام ہے ابتدا توجہ ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں طلوع پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابتدا کیا چیز ہے ابتدا کا معنی ہے عامل لفظی کا نہ ہونا عامل لفظی سے خالی ہونا لیکن اس طور پر کہ وہ مسند علیہ ہو یا مسند ہو یہ مسند علیہ اور مسند کی قید اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ جو ابتدا ہے یہ صرف مبتدہ اور خبر میں عامل ہے کس میں مبتدہ اور خبر میں عامل ہے اور کسی جگہ یہ ابتدا عامل نہیں تو لہٰذا ابتدا کی ایسی تعریف کرو کہ صرف مبتدہ یا خبر ہی داخل ہوں اس کے اندر اور کوئی نہ داخل ہو چنانچہ جب کہا کہ ابتدا کسے کہتے ہیں وہ اسام جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو اکیلا لفظ زید ہے دیکھو یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے تو اس کے اندر بھی کہنا پڑے گا ابتدا عامل ہے حالانکہ اس کے اندر تو کوئی عامل نہیں یہ تو ترکیب میں واقع نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے اکیلا لفظ زید تو دیکھو یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے تو اس پر بھی ابتدا کی تعریف صادقہ رہی ہے ابتدا کی کیا تعریف کی کہ وہ اسام جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو اکیلا لفظ زید ہو یا اکیلا عمر ہو یا بکر ہو یا خالد ہو یا اور کوئی لفظ کتاب ہے قلم ہے مثلا چیزیں شمار کرتے ہوئے آپ ایک ایک چیز ذکر کرتے ہیں درمیان میں کوئی ترکیب وغیرہ نہیں ہوتی صرف آپ چیزوں کو شمار کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بھی داخل ہو رہے تھے اس تعریف کے اندر کہ ان کے اندر بھی ابتدا عامل ہے حالانکہ ابتدا صرف مبتدا اور خبر میں عامل ہے لہٰذا ساتھ پھر قید لگاتے ہیں تعریف کیا کی کہ ابتدا کی سے کہتے ہیں کہ اسم کا خالی ہونا عواملِ لفظیہ سے اس طور پر کہ یہ مصند علی بن رہا ہو یا مصند ہو بھئی اور یہ تعریف میں اب صرف مبتدا اور خبر پر صادق ہے صرف مبتدا اور خبر پر دیکھو مبتدا کیا ہے مصند علی اور خبر کیا ہے مصند ہے بھئی تو اسم کا خالی ہونا عواملِ لفظیہ سے اس طور پر کہ وہ مصند علی ہو یا مصند ہو بھئی اور میں نے بتایا ابتدا صرف مبتدا خبر میں عامل ہے اور کسی جگہ عامل نہیں تو اس لئے دونوں کو صاحب کافیہ نے اکٹھا ذکر کیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم بھی ہیں اور دونوں عامل معنوی کے اندر بھی دونوں کا اشتراک ہے دونوں کے اندر عامل معنوی ہے یعنی ابتداء آگے دیکھئے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں فَالْمُبْتَدَعُ هُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِ لِلْلَفْزِيَّةِ مُسْنَدًا مُبْتَدَعَ جو ہے هُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ وہ اسم ہے جو خالی ہو عَنِ الْعَوَامِ لِلْلَفْزِيَّةِ کس سے عواملے لفظیہ سے مُسْنَدًا الْإِلَيْهِ اس حال میں کہ وہ مُسْنَدِ الْإِلَيْهُ مُبْتَدَعَ وہ اسم ہے جو عواملے لفظیہ سے خالی ہو اس حال میں کہ یہ کیا ہو مُسْنَد الْإِلَيْهُ یعنی اس کی طرف اسناد کیا گیا ہو جیسے زیدن قائمون یہ زیدن مُسْنَدِ الْإِلَيْهِ ہے اور اس کی طرف قائمون کا اسناد کیا گیا ہے تو زید ہوا مُسْنَدِ الْإِلَيْهِ یہ ہے مُبْتَدَعَ تو مُبْتَدَعَ کسے کہتے ہیں وہ اسم جو عواملے لفظیہ سے خالی ہو اور اس حال میں کہ وہ مُسْنَدِ الْإِلَيْهُ یعنی اس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا گیا ہو یہاں سے ایک مُبْتَدَعَ کی قسم ثانی بیان کرنے لگے ہیں اب تک آپ نے جو پڑا ہے کہ مُبْتَدَعَ جو ہے مُسْنَدِ الْإِلَيْهُ ہوتا ہے اور خبر مُسْنَد بھی ہی ہوتی ہے اب آج آپ کو صاحبِ کافیہ بتلائیں گے مُبْتَدَعَ کی قسم ثانی بھی مُبْتَدَعَ کی قسم ثانی بھی یاد رکھو اس میں تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ صیغہ صفت کا ہونا چاہیے صیغہ صفت کا ہونا چاہیے اور صفت کے صیغے سے کونسی صفت مراد ہے یاد رکھو اس سے چار صفت کے صیغے مراد ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول صفتِ مشبہ اور اس میں منصوب بھئی اس میں منصوب کون کونسے صفت کے صیغے ہیں اس میں فاعل بھئی اس میں فاعل بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے فاعل ایک ہے اسم فاعل فاعل کسے کہتے ہیں جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے ضربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فاعل اور اسم فاعل کسے کہتے ہیں وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا ہے زاربن فاتحن مکرمن وغیرہ اسی طرح ایک ہے مفعول ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے ضربت زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے اس پر ضرب واقع ہوئی ہے اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول بھئی اسم مفعول وہ مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑا ہے مزروبن مفتوحن مکرمن وغیرہ اسی طرح ایک صفت مشبہ ہے بھئی جس کا سب سے مشہور وزن کیا ہے فعیل ہے شریفن سمیعن کلیمن وغیرہ یہ صفت مشبہ ہے اسی طرح حسانن یہ بھی کیا ہے صفت مشبہ ہے بھئی اور ایک اسم منصوب ہے بھئی اسم منصوب وہ اسم جس کے ساتھ یائے مشدد لگا دی جاتی ہے نسبت کے لئے جیسے لاہور شہر کا نام ہے آپ لاہور کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا چاہتے ہیں تو لاہور کے آخر میں یائے مشدد لگا دیں گے لاہوری یون کیا معنی لاہور والا یعنی لاہور کی طرف منصوب کوئی چیز پاکستانی یون کیا معنی پاکستان کی طرف منصوب کوئی چیز تو اس کو اسم منصوب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسم منصوب توجہ ہے اور منصوب کونسا سیغہ ہے مفعول اور اسم مفعول کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے نائی فائل تو لہٰذا یہ جو اسم منصوب ہے اس کے اندر بھی یاد رکھو ضمیر ہوتی ہے اور وہ اس کا نائیب الفائل بنتی ہے تو لاہوریون یہ کیا ہے اسم منصوب اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو مرفوع محلن اس کا نائیب الفائل ہے کیونکہ اسم منصوب ہے مفعول وزن ہے اور اسم مفعول کے لئے فائل آتا ہے یا نائیب الفائل نائیب الفائل دیکھو اسم فائل کے لئے فائل آتا ہے صفت مشبہ کے لئے بھی فائل آتا ہے اور اسی طرح اسم تفضیل کے لئے بھی فائل آتا ہے وغیرہ لیکن یہ جو اسم مفعول ہے یہ فیل مجھول سے بنتا ہے اور جیسے فیل مجھول کے لئے نائیب الفائل چاہیے تو اسم مفعول کے لیے بھی نائب الفائل چاہیے اور یہ جو لاہوریون ہے یہ جو اسم منصوب ہے یہ بھی کس تعویل میں ہے یہ منصوب کی تعویل میں ہے مفعول اسم مفعول تو یہ اسم مفعول والا وزن ہے دیکھو تو اسم منصوب کے لیے بھی کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے تو جیسے صفت کے سیغوں کے لیے فائل یا نائب فائل چاہیے اسی طرح اسم منصوب کے لیے بھی فائل یا نائب فائل چاہیے تو عام علماء اس کی تعویل کرتے ہیں اسم منصوب کے ساتھ لاہوری ان کو کیا کہتے ہیں اسم منصوب ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر کو وہ نائب الفائل بناتے ہیں جبکہ بعض علماء اس کو اسم فائل کی تعویل میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسم منتصب ہے انتصب آئی انتصب انتصاباً فہوا منتصب تو دیکھو وہ اسم فائل کی تعویل میں اس کو لیتے ہیں منتصب جس کی نسبت ہو رہی ہے تو یہ اس میں منتصب کی تعویل میں بعض علماء فرماتے ہیں اور منتصب تو کونسا سیغہ ہے اس میں فائل تو اس کے لئے تو کیا چاہیے فائل تو اس صورت میں پھر وہ جو اس کے اندر ضمیر نکالتے ہیں اس کو نائب الفائل نہیں بناتے بلکہ فائل بناتے ہیں تو اس میں منصوب کہیں تو اس کے اندر نائب الفائل نکالیں اور اگر اس میں منتصب کہیں تو پھر اس کے اندر فائل کی ضمیر نکالیں بات سمجھ میں آگئی مبتدہ کی قسم سانی ہم پڑھ رہے تھے بھئی مبتدہ کی قسم سانی اور یاد رکھو یہ جو مبتدہ کی قسم سانی ہوتی ہے یہ مسند ہوتی ہے مبتدہ کی قسم اول تو مسند علیہ تھی لیکن یہ قسم سانی کیا ہے مسند ہے اور اس کے اندر تین شرطیں ہیں بھئی پہلی شرط صاحب کافیہ نے ذکر کی کہ وہ صفت کا صیغہ ہونا چاہیے اور صفت سے کون سے صیغہ مراد ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اور اس میں منصوب مراد ہے اس میں منصوب جو ہے یہ صفت کا صیغہ تو نہیں لیکن یہ صفت کے صیغے کے قائم مقام ہے جب اس کے ساتھ یائے مشدد لگا دی گئی تو اب یہ صفت کے صیغے کے قائم مقام ہو گیا اسی لیے اس کو اس میں منصوب یا اس میں منتصب کہتے ہیں تو پہلی شرط کیا مبتدہ کی قسم سانی میں کہ صیغہ کونسا ہونا چاہیے صفت کا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو کس کے بعد ہو حرف نفی یا حرف حرف استفہام کے بعد آئے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے یہ صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع دے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور وہ فائل یا نائب فائل ایک ہی آئے گا اور وہ ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر کو آپ نے فائل بنایا تو اس میں ظاہر کو فائل نہیں بنا سکتے اور اگر اس میں ظاہر کو فائل بنایا ہے تو پھر فیل کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے اور نیز آپ نے یہ بھی پڑا تھا کہ جب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں زیدن کو آپ فائل بنانا چاہتے ہیں اور یہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر جو ہے وہ پہلے یا چوتھے سیغے کے لیے فائل بن سکتا ہے کسی اور سیغے کے لیے نہیں تو مثلا زاربہ یا زاربت کے لیے زاربہ لائیں گے مذکر کے لیے اور زاربت لائیں گے مؤنس کے لیے تو میں زیدن کو فائل بنانا چاہتا ہوں کیا کہوں گا زاربہ زیدن اگر میں الزیدانی کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو دیکھو الزیدانی بے شک تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب بھی فائل ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد تو وہی زاربہ لے کر آئیں گے زاربہ الزیدانی زاربہ تصنیہ کا سیغہ آپ لے آئیں نہیں بھئی اس لیے کیونکہ اگر آپ تصنیہ کا سیغہ لائیں گے تو اس کے ساتھ تو یہ الف ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ فائل بن جائے گی بھئی تو یہ فائل بن جائے گی تو آگے الزیدانی پھر فائل نہیں بن سکتا تو زاربہ یہ مفرد ہی رکھیں گے اور الزیدانی تصنیہ اس کے لیے فائل ہو جائے گا کیونکہ وہ اس میں ظاہر ہے اسی طرح آپ الزیدونہ کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو بھی زاربہ کو مفرد رکھیں گے زاربہ الزیدونہ کیونکہ اگر آپ جمل آئیں گے زاربو الزیدونہ تو پھر تو یہ وہ فائل بن جائے گا اور فائل جو ہے ایک وقت میں ایک ہی آتا ہے ضمیر آجائے تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اس میں ظاہر آجائے تو ضمیر نہیں آسکتی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ جو صفت کے سیغے ہیں یہ بھی فیل جیسا سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل ایک ہی آتا ہے ضمیر بھی آسکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آسکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی بھئی بات سمجھ میں آئے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا جب اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا بس فیل کو مفرد رکھنا ہے جب اس میں ظاہر فاعل ہو اسی طرح صفت کے سیغے میں بھی جب یہ اس میں ظاہر کو رفع دے گا تو اس صفت کے سیغے کو بھی ہمیشہ مفرد رکھنا ہے اس کو تصنیہ یا جمع نہیں لا سکتے اس کی بعد پھر ایک اور بات یاد رکھنا بھئی دیکھو یاد رکھو فیل کے اندر یہ جو علف اور واؤ آتے ہیں زاربہ زاربہ زاربو یہ علف اور واؤ جو آئے فیل کے اندر یہ زمیریں ہیں زاربہ یہ علف کیا ہے تصنیہ مذکر غائب کی زمیر ہے زاربو یہ واؤ کیا ہے جمع مذکر غائب کی زمیر ہے تو فیل کے اندر یہ جو علف اور واؤ آتے ہیں یہ زمیریں ہیں لیکن یہ جو صفت کے سیغوں میں علف اور واؤ آتے ہیں یہ زمیریں نہیں زاربن سے تصنیہ بناو زاربانی یہ علف آگیا درمیان میں یہ علف زمیر نہیں ہے یہ صرف تصنیہ کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ ضرب لگانے والے دو ہیں فاعل نہیں ہے یہ یہ تصنیہ کی علامت ہے اسی طرح زاربون اس کے اندر جو واؤ آیا یہ زمیر نہیں ہے یہ صرف جمع کی علامت ہے تو فیل کے اندر جو علف اور واؤ آئے وہ کیا ہوتے ہیں وہ زمیریں ہیں اور صفت کے سیغے کے اندر جو علف اور واؤ آئیں وہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں اور دلیل بھی ساتھ یاد رکھو دلیل آپ کو یاد رہے گی تو پھر اشتباہ کبھی نہیں ہوگا بھئی دیکھو اگر یہ جو صفت کے سیغوں میں علف اور واؤ ہے اگر یہ زمیریں ہوتیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہ آتی حالانکہ حالت نسبی جری میں یہ علف اور واؤ یا سے بدل جاتے ہیں زاربانی یہ حالت رفعی میں ہے حالت نسبی جری میں لے جائیں زاربانی وہ علف کس سے بدل گیا یا سے اگر وہ علف زمیر ہوتا تو وہ بدل نہیں سکتا تھا کیونکہ زمیر تو مبنی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن یہ یا سے بدل گیا معلوم ہوا یہ علف جو ہے صرف تصنیہ کی علامت ہے اسی طرح زاربون یہ حالت رفعی میں ہے اس کو حالت نسبی جری میں لے جائیں تو زاربین وہ واؤ کس سے بدل گیا یا سے معلوم ہوا وہ واؤ زمیر نہیں ورنہ وہ یا سے نہ بدلتا تو بات یہ چل رہی تھی مبتدہ کی قسم ثانی کی مبتدہ کی قسم اول کیا ہے وہ مسند علیہ ہے اور مبتدہ کی قسم ثانی کیا ہے وہ مسند ہے یہ بات یاد رکھنا پھر مبتدہ کی قسم ثانی جو ہے اس کے اندر تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا سیغہ کونسا ہو صفت کا ہو اور صفت سے کونسے صفت کے سیغیں مراد ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اور اور اس میں منصوب مراد ہے معلوم ہوا اس میں تفضیل اس کے اندر داخل نہیں ہے بھئی تو سیغہ صفت کا ہو اور کس کے بعد آئے حرف نفیہ حرف استفہام کے بعد آئے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہ جو قسم ہے یہ مبتدہ کی قسم ثانی ہے بھئی کچھ مثالیں ذرا اپنے سامنے لکھئے بھئی لکھئے بھئی اقائمون زیدن شروع میں یہ حمزہ استفہام کا ہے بھئی اس سے نیچے دوسری سطر میں لکھئے دوسری مثال بھئی اقائمون الزیدان اقائمون الزیدان اس کے نیچے تیسری مثال لکھئے اقائمون الزیدون اقائمون الزیدون چوتھی مثال لکھئے بھئی اس سے نیچے سطر میں اقائمانی اس سے نیچے لکھئے اقائمون الزیدون اقائمون الزیدون لکھ دیا دیکھئے پھر سنویے بھئی میں نے پانچ مثالیں آپ کو لکھوائیں بھئی پہلی مثال کیا اقائمون زیدون دوسری مثال اقائمون الزیدانی تیسری مثال اقائمون الزیدون چوتھی مثال اقائمان الزیدانی پانچویں مثال اقائمون الزیدون توجہ ہے بھئی دیکھئے ان مثالوں پر ذرا غور کیجئے یہ شروع میں حمزہ استفہام ہے اور اس کے بعد یہ قائمون صفت کا صیغہ آ رہا ہے اور آپ ان پانچ مثالوں پر غور کریں بعض مثالوں میں صفت کا صیغہ مفرد ہے اور بعض میں مفرد نہیں ہے پہلی تینوں مثالوں میں صفت کا صیغہ قائمون مفرد ہے اور چوتھی اور پانچویں مثال میں وہ تسنیہ اور جمع ہے اقائمانی اور اقائمون اور اسی طرح آگے جو اس میں ظاہر آ رہا ہے اس میں بھی آپ غور کریں بعض مثالوں کے اندر وہ اس میں ظاہر مفرد ہے یعنی پہلی مثال میں اقائمون زیدون تو یہ زیدون مفرد ہے اور باقی مثالوں میں باقی مثالوں کے اندر آپ دیکھیں وہ تسنیہ یا جمع ہے دوسری مثال کیا ہے اقائمون الزیدانی دیکھو زیدانی تسنیہ ہے تیسری مثال میں ہے اقائمون الزیدون الزیدون جمع ہے اس سے اگلی مثال میں اقائمان الزیدانی یہاں بھی اس میں ظاہر یعنی الزیدانی تسنیہ ہے اور پانچویں مثال ہے اقائمون الزیدون اس کے اندر بھی الزیدون جمع ہے تو کبھی کبھار یہ جو صفت کا سیغہ مفرد ہوگا اور کبھی مفرد نہیں ہوگا اسی طرح آگے آنے والا اس میں ظاہر وہ بھی کبھی مفرد ہوگا کبھی مفراد نہیں ہوگا توجہ ہے اب دیکھو ذرا پہلی مثال پر آئیے پہلی مثال پر اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں بھئی حمزہ استفہام کے لئے بھئی سوال پوچھنے کے لئے دیکھو قائمون زیدن آپ کے پاس دو لفظ ہیں اور ان دو لفظوں سے بات پوری ہو رہی ہے اور اس میں ایک نقرہ ہے اور ایک معرفہ ہے اور جب آپ کے پاس دو اسم ہو دونوں سے بات پوری ہو رہی ہو تو مبتدہ کس کو بنائیں گے معرفہ کو کیونکہ مبتدہ میں اصل ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر نقرہ کو بنائیں گے کیونکہ خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نقرہ ہونی چاہیے تو اقائمون زیدن قائمون نقرہ ہے اور زیدن معرفہ ہے تو قائمون کو خبر مقدم بنائیں گے ترکیب کیجئے حمزہ استفہام قائمون مرفوع لفظان سیغہ اسم فاعی مرفوع کیوں مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر مقدم ہے ابھی میں نے بتایا قائمون نقرہ ہے اور زیدن معرفہ ہے تو قائمون مرفوع ہے یہ خبر مقدم ہے تو قائمون مرفوع لفظان سیغہ اسم فاعیل اور اسم فاعیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فاعیل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر اس زمیر کا اعراد کیا مرفوع محلن اور وہ کس کو راجے زید مبتدہ کو اس لیے کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں اور اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو ازمار قبل ذکر لازم آیا بھئی یہ ازمار قبل ذکر لفظاً ہے صرف رتبتاً نہیں لفظوں میں تو زید مؤخر ہے لیکن وہ مبتدہ ہے تو رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے تو یہاں ازمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آ رہا ہے رتبتاً نہیں اور یہ جائز ہے تو قائمون کے اندر ہوا زمیر کس کو راج ہے زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور زید مرفوع لفظان مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے دوسرے جملے میں آئیے اقائمون الزیدانی جی ترکیب کیجئے حمزہ استفہام قائمون مرفوع لفظان سیغہ اسمیں فائل جی اب دیکھو یہاں پر بھی دو لفظ ہیں آپ کے پاس قائمون اور الزیدانی اور ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ تو کیا کرتے ہیں نکرہ کو خبر بناتے ہیں اور معرفہ کو مبتدہ لہذا کیجئے ترکیب حمزہ استفہام قائمون مرفوع لفظان سیغہ اسمیں فائل مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے کیا ہے خبر جی تو خبر ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الزیدانی کو راجے اب دیکھو مسئلہ آگیا یہ ہوا ضمیر الزیدانی کو نہیں لوٹ سکتی کیونکہ ہوا ضمیر ہے مفرد مذکر اور الزیدانی ہے تصنیہ مذکر بھئی تو مفرد کی زمین تو تصنیہ کو نہیں لوٹ سکتی تو ایسے بعض مقام آئے جہاں پر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو مجبوراً نحویوں کو مبتدہ کی قسم ثانی بنانا پڑی نحوی حضرات نے تو کیا کوشش کی کہ قائمون کو خبر مقدم بنائے کیونکہ یہ نکرہ ہے اور الزیدانی کو کیا بنا دیں مبتدہ مؤخر بنا دیں لیکن قائمون کو اگر خبریں مقدم بنائیں تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے جملہ اور شیبے جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری اور وہ ربط عموماً غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے اور قائمون کے اندر تو مفرد کی ضمیر ہے اور مبتدہ تو الزیدانی تصنیہ ہے تو مفرد کی ضمیر تو الزیدانی تصنیہ کی طرف نہیں لوٹ سکتی تو پھر مجبوراً نحوی حضرات کو مبتدہ کی قسم ثانی بنانا پڑی اور انہوں نے پھر یہاں کیا ترکیب کی حمزہ استفان قائمون مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل اب اس کے اندر ضمیر نہیں نکالی بلکہ الزیدانی جو مرفو لفظن ہے اس کو اس کا فاعل بنا دیا اور مجھے بتائیے قائمون الزیدانی کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں رفع دے سکتا ہے کیونکہ صفت کے سیغے کیا چاہیے فاعل یا نائی فاعل تو اس میں فاعل کیلئے فاعل چاہیے اور فاعل ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی اور الزیدانی کیا ہے اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر جب فاعل ہو فیل یا صفت کے سیغے کو مفرد رکھتے ہیں چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع تو الزیدانی یہ اس میں ظاہر ہے اگرچہ تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر تو یہ قائمون کے لئے فاعل بن سکتا ہے توجہ ہے تو قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے یہ ہم نے تو خبر بنانے کی کوشش کی لیکن خبر نہیں بنا تو اب اس کو مبتدہ بنایا نحوی حضرات نے تو یہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل اور الزیدانی مرفو لفظان اس کا فاعل مرفو لفظان اس کا فاعل اور یاد رکھو بھئی یہ الزیدانی یہ قائمون کے لئے فاعل ہے اور یہی قائم مقام خبر بھی ہے کیونکہ مبتدہ کے لئے کیا چاہیے خبر تو الزیدانی کو تو آپ نے فاعل بنا دیا کس کے لئے قائمون کے لئے تو یہ تو قائمون کے ساتھ جڑ گیا اور قائمون تو ہے مبتدہ تو مبتدہ کے لئے کیا چاہیے خبر بھی چاہیے اور آگے تو خبر کوئی ہے نہیں تو مجبوراً نحوی حضرات کو کہنا پڑا کہ یہی جو فاعل ہے یہ خبر کے بھی قائم مقام ہے یہ الزیدانی یہی فاعل جو ہے یہ خبر کے بھی قائم مقام ہے توجہ ہے تو لہٰذا اس میں فاعل قائم اپنے فاعل الزیدانی سے مل کر یہ شب جملہ ہو کر مبتدہ اور الزیدانی جو اس کا فاعل ہے وہی کیا ہے قائم مقام خبر بھی تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کے کوئی خبر نہیں اقائمون الزیدانی یہ قائم ایسا مبتدہ ہے جس کے کوئی خبر نہیں بھئی دیکھو الزیدانی وہ تو اس کا فاعل ہے بھئی وہ تو خبر نہیں ہے ویسے ہم نے قائم مقام خبر بنا دیا اس کو لیکن حقیقت میں تو وہ خبر نہیں وہ تو قائم ان کا کیا بن چکا ہے فاعل بن چکا ہے اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر جملے کا ایک جز بنتا ہے یہاں یہ مبتدہ بن رہا ہے اور کبھی یہ خبر بنتا ہے تو لہذا یہ مبتدہ تو ہے لیکن یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں بات سمجھ آگئی اچھی طرح اسی طرح اگلی مثال دیکھئے اقائمون الزیدونہ حمزہ استفہام اور یہاں بھی قائمون کو ہم خبر بنانا چاہتے ہیں اور الزیدونہ کو کیا بنانا چاہتے ہیں مبتدہ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ آئے گا قائمون مرفوع لفظن ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر اور ہوا زمیر کس کو لوٹانی ہے الزیدونہ کو کیونکہ وہ مبتدہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے لیکن زمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں یہاں ہمیں جمع کی زمیر چاہیے لیکن قائمون کے اندر تو جمع کی زمیر نہیں ہوتی تو جب نحوی حضرات قائمون کو خبر مقدم نہیں بنا سکے اور الزیدونہ کو مبتدہ مؤخر نہیں بنا سکے تو مجبور ہو کر ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قائمون خود ہی مبتدہ ہے اور یہ مبتدہ کی قسم ثانی ہے اور یہ مصند ہے تو مبتدہ کی قسم اول کیا ہوتی ہے مصند علیہ اور مبتدہ کی قسم ثانی مصند ہے تو اقائمون الزیدونہ ترکیب کیجئے حمزہ استفہام قائمون مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے یہ کیا ہے مبتدہ کی قسم ثانی اور آگے الزیدونہ مرفو لفظن اس کا فائل اب قائمون میں کوئی زمیر نہیں الزیدونہ اس کا فائل ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ اور یہی الزیدونہ اس کا قائم مقام خبر بھی ہے تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیا انشائیہ ہوا تو دیکھو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں الزیدونہ وہ تو اس کا فائل ہے وہ تو خبر نہیں ہے ہم نے ویسے قائم مقام خبر اس کو بنا دیا تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ہے تو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں ان تینوں مثالوں میں صفت کا سیغہ مفرد ہے اور صفت کا سیغہ جب مفرد ہو وہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں رفع دے سکتا ہے لہذا جو پہلی جملے میں ترکیب کی تھی ذرا اس پہ دوبارہ آئیے پہلے آپ نے کیا ترکیب کی تھی اقائمون زیدن قائمون کو خبر مقدم بنایا تھا اور اس کے اندر ہوا زمیر راجے تھی کس کو زید کو اب ذرا ہم اس کو متدہ کی قسم سانی بنا کر دیکھتے ہیں کیونکہ قائمون مفرد ہے اور آگے زید اس میں ظاہر ہے اور صفت کا سیغہ مفرد ہو تو یہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے بھئی جی حمزہ استفہام قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں مبتدہ ہے کیونکہ اب ہم اس کو مبتدہ کی قسم سانی بنا رہے ہیں تو یہ مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل مبتدہ ہے اور آگے زیدن مرفو لفظان اس کا فاعل اور یہی کیا ہے قائم مقام مقام خبر بھی ہے تو اس میں فاعل اپنے فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ اور یہی زیدن کیا ہے اس کا قائم مقام خبر ہے تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا تو معلوم ہوا بھئی پہلے ہم نے اس میں کونسی ترکیب کی تھی قائم ان کو خبر مقدم بنایا تھا اور زیدن کو مبتدہ مؤخر وہ ترکیب بھی ٹھیک ہوئی اور اب ہم نے قائم ان کو مبتدہ کی قسم سانی بنایا اور زیدن کو اس کے لئے فاعل بنایا اور یہ ترکیب بھی ٹھیک ہو گئی معلوم ہوا جب دونوں مفرد ہوں صفت کا سیغہ بھی مفرد ہو اور آگے اس میں ظاہر بھی مفرد ہو تو اس میں دونوں ترکیبیں جائز ہیں آپ چاہیں اس کو یہ جو صفت کا سیغہ ہے آپ چاہیں اس کو خبر مقدم بنا دیں اور آپ چاہیں تو اس کو مبتدہ کی قسم سانی بنا دیں لیکن جب صفت کا سیغہ مفرد ہو اور آگے اس میں ظاہر تصنیہ یا جمع ہو یعنی دونوں میں مطابقت نہیں تو پھر اس صورت میں جیسے دوسری اور تیسری مثال میں تھا تو اس صورت میں پھر یہ جو صفت کا سیغہ ہے اسی کو مبتدہ کی قسم سانی بنائیں گے اور دیکھو اس میں تینوں شرطیں پوری ہیں ان تینوں مثالوں میں تمام شرطیں پوری ہیں بھئی دیکھو سیغہ کونسا ہے صفت والا ہے قائم ان کونسا سیغہ ہے پہلی تینوں مثالوں میں دیکھیں قائم ان صفت کا سیغہ ہے اور کس کے بعد واقع ہے حرف استفہام کے بعد واقع ہے اور تیسری شرط کیا تھی کہ اس میں ظاہر کو رفع دے اور اس میں ظاہر کو صفت کا سیغہ کب رفع دیتا ہے جب وہ مفرد ہو کیا ہو مفرد ہو پھر ہی رفع دے گا تصنیہ یا جمع ہو تو پھر رفع بھئی وہ اس میں ظاہر کی بات نہیں کر رہا کہ وہ تصنیہ یا جمع نہ ہو نہیں نہیں صفت کا سیغہ دیکھو تینوں مثالوں میں اقائم ان اقائم ان اقائم ان مفرد ہے اور جب فائل آگے اس میں ظاہر آئے توجہ ہے ادھر دیکھو جب فائل اس میں ظاہر آئے تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو زربہ زیدن زربہ الزیدانی زربہ الزیدون تو اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو وہ نہیں دیکھنا بلکہ فائل کو مفرد رکھنا ہے اور یہ پہلی تینوں مثالیں جو میں نے ابھی لکھوائیں اقائم ان زیدن اقائم ان الزیدانی اور اقائم ان الزیدون ان تینوں مثالوں میں دیکھیں صفت کا سیغہ مفرد ہے اور آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اور صفت کا سیغہ جب مفرد ہو تو وہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو تو لہٰذا یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں سیغہ بھی صفت کا ہے اور حرف استفہام کے بعد بھی واقع ہے اور اس میں ظاہر کو بھی رفع دے رہا ہے تو پہلی جو مثال تھی اقائم زیدن جس میں دونوں مفرد ہیں صفت کا سیغہ بھی اور آگے اس میں ظاہر بھی اس میں دونوں ترکیبیں جائز ہیں اور اگلی دو ترکیبیں جو ہیں جس میں صفت کا سیغہ تو مفرد ہے اور آگے اس میں ظاہر تصنیہ یا جمع ہے وہاں صفت کے سیغہ کو مبتدہ کی قسم ثانی ہی بنائیں گے جبکہ آخری دو مثالیں ذرا دیکھیں ان میں صفت کا سیغہ مفرد نہیں ہے اور نیز اس کی مطابقت ہے آگے آنے والے اس میں ظاہر سے جیسے اقائمانی الزیدانی قائمانی تصنیہ ہے تو الزیدانی بھی تصنیہ اور اگلی مثال ہے اقائمون الزیدون قائمون جمع ہے تو الزیدون بھی جمع ہے تو دیکھو ان دو مثالوں میں اس میں ظاہر تصنیہ اور جمع ہے تو یہ آگے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتا بھئی جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد تو یہاں پر بھی اقائمان الزیدانی آپ الزیدانی کو قائمانی کے لیے فائل نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ قائمانی مفرد نہیں ہے یہ مفرد ہو تو پھر ہی یہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا اسی طرح اقائمون الزیدون یہ قائمون اس کے لیے آپ الزیدون کو فائل نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ قائمون مفرد نہیں ہے یہ جامع ہے تو ان آخری دو مثالوں میں پھر یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کو خبر مقدم ہی بنانا پڑے گا دیکھو ترکیب سنو اقائمان الزیدانی حمزہ استفہام قائمانی مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں یہ خبر مقدم ہے اور اس کے اندر علف ضمیر پھر کہہ رہے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا صفت کے سیغوں میں جو علف اور واؤ آئیں وہ تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں وہ ضمیریں نہیں تو قائمانی کے اندر علف کو فائل نہیں کہنا یہ علف صرف تصنیہ کی علامت ہے تو اس کے اندر ہمازمیر ہمازمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے الزیدانی مبتدہ کو راجے ہے تو قائمانی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور الزیدانی مرفو لفظان مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا آپ نے قائمانی کو کیا بنایا خبر مقدم اور الزیدانی کو کیا بنایا مبتدہ مؤخر بھئی آپ الزیدانی کو قائمانی کے لئے فائل کیوں نہیں بناتے کیا وجہ کیونکہ قائمانی مفرد نہیں ہے اور صفت کا سیغا جب اس میں ظاہر کو رفع دے تو اس کا مفرد ہونا ضروری ہے اگلی مثال دیکھئے بھئی اقائمون الزیدون حمزہ استفہام کے لئے قائمون مرفو لفظان سیغا اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ خبر مقدم ہے اور اس کے اندر اس کے اندر ہمز امیر اے راب بولو مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الزیدون کو راجے ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم اور الزیدون مرفو لفظان مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا تو یہاں اس جملے میں اقائمون الزیدون آپ الزیدون کو قائمون کے لئے فائل کیوں نہیں بناتے کیونکہ قائمون مفرد نہیں اس میں ظاہر جب فائل ہو تو صفت کا سیغہ مفرد ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ ساری مثالوں پر پھر نظر ڈالیں ان میں دیکھیں بعض مثالوں کی اندر صفت کا سیغہ مفرد ہے بعض مثالوں میں صفت کا سیغہ مفرد نہیں ہے اسی طرح آگے آنے والا اس میں ظاہر بھی بعض مثالوں میں مفرد ہے بعض مثالوں میں مفرد نہیں ہے تو یاد رکھنا یاد رکھنا وجہ اب سنو کہ صفت کا سیغہ یا مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا اگر مفرد نہ ہو تو پھر اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے اس کو مبتدہ کی قسم ثانی نہیں بنائیں گے توجہ ہے پھر سنو صفت کا سیغہ یا مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا جب مفرد نہ ہو تو پھر اس صفت کے سیغے کو مبتدہ کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے بلکہ اس کو خبر مقدم بنانا پڑے گا اور جب صفت کا سیغہ مفرد ہو پھر اس کے اندر آگے آنے والا اس میں ظاہر بھی مفرد ہوگا یا مفرد نہیں اگر آنے والا اس میں ظاہر بھی مفرد ہے جیسے پہلی مثال میں ہے صفت کا سیغہ بھی مفرد وہاں دونوں ترقیبیں جائز ہیں آپ چاہیں تو یہ جو قائم ان ہے اس کو خبر مقدم بنائیں اور آپ چاہیں تو اس کو مبتدہ کی قسم ثانی بنا دیں اور اگر صفت کا سیغہ تو مفرد ہے لیکن آگے آنے والا اس میں ظاہر مفرد نہیں جیسے دوسری اور تیسری مثال میں ہے تو وہاں صفت کے سیغے کو مبتدہ کی قسم ثانی ہی بنانا پڑے گا وہاں اس کو آپ خبر مقدم نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ مبتدہ کی قسم اول میں مبتدہ اور کے لئے تو خبر آتی ہی نہیں بھئی تو حاصل کلام کیا مبتدہ کی قسم اول مسند الہ ہوتی ہے اور مبتدہ کی قسم ثانی مسند ہے ذرا یہ مثالوں پہ پھر نظر رکھو دوسری مثال کو دیکھیں یہ قائم کیا ہے مبتدہ کی قسم ثانی ہے اور الزیدان اس کے لئے فاعل ہے تو قائم کیا ہوا مسند اور فاعل کیا ہوتا ہے مسند الہ تو دیکھو یہ جو قائم ہے یہ مسند ہے اور یہ مبتدہ ہے تو دیکھو مبتدہ کی قسم ثانی مسند ہے بھئی تو مبتدہ کی قسم اول ہمیشہ کیا ہوتی ہے مسند الہ اور مبتدہ کی قسم ثانی ہمیشہ کیا ہے مسند کیا کہ وہ کس کے بعد ہو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے اب بھئی پہلے متن کا ذرا ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں یا مبتدہ جو ہے وہ صفت ہے جو حرف نفی جو حرف نفی کے بعد واقع ہو یا علف استفہام یا علف استفہام کے بعد واقع ہو رافعتن لظاہرین اور وہ صفت جو ہے اس حال میں ہو کہ وہ رفع دینے والی ہو اس میں ظاہر کو سیغہ صفت کا ہو اور کس کے بعد آئے حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے اور اس حال میں کہ وہ صفت جو ہے رفع دینے والی ہو اس میں ظاہر کو جی اب شرع کے ساتھ دیکھئے سارا بھئی کہتے ہیں وَمِنْحَ الْمُبْتَدَعُ وَالْخَبَرُ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ وَمِنْهُ بھئی متن میں آیا وَمِنْحَ الْمُبْتَدَعُ وَالْخَبَرُ صاحبِ جامی فرمارے ہیں وَفِي بَعْضِ النُسَخِ وَمِنْهُ کے کافیہ کے بعض نسخوں میں وَمِنْحَا کے بجائے وَمِنْهُ ہے یعنی واحد مؤنس کی ضمیر کے بجائے واحد مذکر کی ضمیر مِنْ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں کیا معنی ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یعنی مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُعَاتِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُعِ الْمُبْتَدَعُ وَالْخَبَرُ بطلانہ یہ چاہتے ہیں ادھر دیکھئے یاد رکھو وَمِنْحَا حَازْ امیر واحد مؤنس کی ہو تو پھر یہ مرفوعات کو راجے کیونکہ مرفوعات جمع ہے اور جمع بطاویلِ جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے اور اگر وَمِنْحُ حَازْ امیر واحد مذکر کی ہو تو پھر وہ مرفوع کو راجے ہے وَمِنْحُ اَيْ وَمِنَ الْمَرْفُعِ کس میں سے؟ مرفوع میں سے بات سمجھ میں آگئے تو مِنْحَا کی حَازْ امیر کس کو راجے؟ مرفوعات کو اور مِنْحُ کی حَازْ امیر مرفوع کو راجے ہے آگے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں یَعْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُعَاتِ اَوْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُعِ یہ درمیان میں جملہ کا لفظ بڑھا دیا یہ ذرا اس جملہ کے لفظ کو نکال دیں یَعْنِ مِنَ الْمَرْفُعَاتِ اَوْ مِنَ الْمَرْفُعِ ضمیروں کا مرزہ سمجھ میں آیا کہ ضمیر مرفوعات یا مرفوع کو راجے کریں گے پھر درمیان میں جملہ کا لفظ بڑھا دیا جملہ کا معنی تمام یہ دراصل حاصل معنی بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو مِن ہے یہ تبعیز کے لیے ہے یہاں پر یہ مِن کس لیے ہے تبعیز کے لیے بھئی دیکھو مرفوعات میں سے مبتدع اور خبر ہیں وَمِنْهَ الْمُبْتَدَعُ الْخَبَرُ مرفوعات میں سے مبتدع اور خبر ہیں اور مرفوعات صرف یہی دونوں ہیں یا اور بھی ہیں مرفوعات اور بھی مرفوعات ہیں تو معلوم ہوا یہ مبتدع اور خبر یہ تمام مرفوعات ہیں یا ان میں سے بعض ہیں یہ ان میں سے بعض ہیں یہ ان میں سے بعض تو یہ جو مِن آیا یہ تبعیزیہ ہے دیکھو یعنی مِن جُمْلَةِ الْمَرْفُعَاتِ یعنی تمام مرفوعات میں سے بعض جو ہیں عبارت پر نظر ہے یعنی مِن جُمْلَةِ الْمَرْفُعَاتِ تمام مرفوعات میں سے بعض جو ہیں وہ مبتدع اور خبر ہیں یا اسی طرح اَوْ مِن جُمْلَةِ الْمَرْفُوعِ یا تمام مرفوع میں سے مِن کا مانا ہے باس کے کریں تمام مرفوع جو ہیں ان میں سے بعض جو ہیں الْمُبْتَدَعُ وَالْخَبَرُ وہ مبتدہ اور خبر ہیں تو یہ جملہ کا لفظ کس لئے نکالا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ من تبعی زیہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِي بَعْضِ النُسَخِ وَمِنْهُ کافیہ کے بعض نسخوں میں وَمِنْهُ ہے یعنی من جملت المرفوعات او من جملت المرفوع المبتدہ او الخبر یعنی جملہ مرفوعات یا جملہ مرفوع میں سے بعض جو ہیں وہ مبتدہ اور خبر ہیں جمعہما فی فصل واحد دن ان دونوں کو صاحب کافیہ نے ایک ہی فصل میں اکٹھا کر دیا باقی ہر مرفوع الگ الگ لیکن یہاں دونوں کو کیا کر دیا اکٹھا ذکر کر دیا ایک ہی فصل میں کہتے ہیں لِتَلَازُمِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَّا بَوَجِهُ اس تَلَازُم کے جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی مبتدہ کے لئے خبر لازم اور خبر کے لئے مبتدہ لازم اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مبتدہ کی قسم ثانی وہ تو ایسا مبتدہ ہے جس کے لئے خبر ہی نہیں ہے اور آپ تو کیا کہہ رہے ہیں مبتدہ اور خبر میں تلازم ہے جہاں مبتدہ وہاں خبر جہاں خبر وہاں مبتدہ حالانکہ قسم ثانی میں مبتدہ تو ہے خبر تو ہے ہی نہیں وہی جو فائل یا نائی فائل تھا اس کو ہم نے خبر کا قائم مقام بنایا حقیقت میں تو وہ خبر نہیں تو وہ تو ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر ہی نہیں تو ان میں تلازم کہاں سے بنابر اس کے جو اصل ہے ان دونوں کے اندر بنابر اس کے جو اصل ہے ان دونوں کے اندر اصل میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے بھئی دیکھو یاد رکھو یہ جو مبتدہ کی دو قسمیں بیان کرنی ایک وہ مبتدہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مصندی لے ہو یہ پہلی قسم اور دوسری قسم کیا ہو صفت کا سیغہ ہو حرف نفیہ استفہام کے بعد آئے اور کسی اس میں ظاہر کو رفع دے یہ مبتدہ کی قسمیں ثانی ہے تو پہلی قسم مبتدہ کی مصندی لے ہے اور ثانی مصند یاد رکھو مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مصندی لے ہونا چاہیے مبتدہ میں اصل کیا ہے وہ مصندی لے ہونا چاہیے اور مصندی لے پہلی قسم ہے یا دوسری پہلی قسم جو ہے اس میں مبتدہ مصندی لے ہے تو وہ ہے مبتدہ کی اصل قسم اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ تو مجبوری میں ہمیں تسلیم کرنا پڑی اس لیے کیونکہ نحویوں کو بعض ترکیبیں ایسی ملیں جیسے جو میں نے مثال لکھوائی دوسری اور تیسری اقائمون الزیدانی یا اقائمون الزیدون جس کے اندر صفت کے سیغے کو خبر بنا ہی نہیں سکتے تھے بھئی تو مجبوراً مبتدہ کی قسمیں ثانی بنانا پڑی اور اس کو تسلیم کرنا پڑا ورنہ حقیقت میں تو مبتدہ کی اصل کونسی قسم ہے پہلی ہی قسم ہے دوسری قسم ضرورت کی وجہ سے ماننا پڑی اور اس پہلی قسم کے اندر مبتدہ مصند علیہ ہے تو اس کے ساتھ خبر مصند ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ تین لِتَلَازُمِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا بَوَجَهُ اس تَلَازُمِ کے جو ان دونوں یعنی مبتدہ خبر کے درمیان واقع ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں عَلَا مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِمَا بِنَا اس کے جو اصل ہے ان دونوں میں وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ اشتراک کا عطف ہے تلازم پر اور تلازم پر لام جارہ داخل تھا اور وہ مجرور تھا تو یہ اشتراک بھی مجرور ہے اَيْلِشْتِرَاكِهِمَا اور اس وجہ سے کہ یہ دونوں شریک ہیں فِي الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ کس کے اندر یعنی دونوں کا اشتراک ہے عاملِ معنوی کے اندر مبتدہ کے اندر بھی عامل معنوی اور خبر کے اندر بھی عامل معنوی یعنی ابتدہ دونوں کے اندر عامل ہے تو اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا فَالْمُبْتَدَأُوْهُوَ الْإِسْمُ لَفْزًا أَوْ تَقْدِيرًا لِيَتَنَا وَلَا نَحْوَا أَن تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ تو کہتے ہیں فَالْمُبْتَدَأُوْهُوَ الْإِسْمُ مبتدہ وہ اسم ہے بھئی صاحبِ کافیہ نے صرف اتنا کہا تھا فَالْمُبْتَدَأُوْهُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ وہ اسم ہے جو خالی ہو عن العوامل اللفظیتی عواملِ لفظیہ سے صاحبِ جامی نے الاسم کے بعد لفظن اور تقدیرن کی عبارت نکال لی وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اسم ہونا عام ہے مبتدہ اسم ہوگا لیکن اسم ہونا عام ہے چاہے لفظن اسم ہو چاہے تقدیرن اسم ہو تاکہ یہ اس جیسی مثالیں بھی داخل ہو جائیں جیسے ان تسومو خیر اللکم ہے بھئی دیکھئے ان تسومو خیر اللکم ترکیب سنو ان تسومو ان مصدریہ تسومو فیل اس کے اندر ووز امیر مرفوع محلن اس کا فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد کیونکہ ان داخل ہوا اور ان نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا تو بتاویل مفرد یہ مبتدہ ہے اور خیر اللکم اس کے لئے خبر ہے اب دیکھو یہاں پر یہ جو مبتدہ ہے یہ تو اسم نہیں ہے یہ تو جملہ ہے بھئی جملہ فیلیہ ہے تو اگر صاحب کافیہ کی تعریف لی جائے کہ مبتدہ وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو یہ ان تسومو یہ تو اسم ہی نہیں ہے تو اس کو داخل کرنے کے لئے صاحب جامی نے بتلایا کہ اسم ہونا عام ہے چاہے لفظاً اسم ہو لفظوں کے اعتبار سے ہی ایک لفظ اسم ہو یا لفظوں کے اعتبار سے تو اسم نہیں ہے لیکن تقدیراً وہ بھی کیا ہے اسم ہے یعنی تعبیلاً وہ بھی تعبیلاً اسم ہے کس طرح دیکھو ان تسومو ان تسومو اس سے بناو مفرد بناو بھئی ان داخل ہوا نا اور ان کیا کرے گا تسومو کو مصدر کے معنی میں کرے گا تو مصدر بناو ساما یا سومو کا مصدر سومن اور سیامن دونوں آتے ہیں سومن بھی اور سیامن بھی ہاں شابش دیکھو ان تسومو اس سے مصدر سیام نکالا اور پھر اس کے اندر جو فاعل ہے فاعل جمع مخاطب کی ضمیر ہے جمع مخاطب کا صیغہ ہے نا کہ تم لوگ روزے رکھو تو یہ اس کے اندر واؤ ضمیر جو جمع مذکر کی ہے وہ فاعل ہے تو اس کی طرف اس سیام کی اضافت کر دیں گے تو سیامو کم انتسومو کے اندر یہ جو واؤ ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے لیکن یہ ضمیر مرفوع ہے اور ہمیں جمع مذکر حاضر کی ضمیر مجرور چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو مضافلے بنانا ہے سیام کے لئے میں نے بتایا تھا ضمیریں بعض مرفوع ہوتی ہیں بعض منصوب بعض مجرور بعض متصل بعض منفصل تو موقع کے مطابق ضمیر استعمال کی جاتی ہے انتسومو اس کے اندر یہ واؤ کونسی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر لیکن یہ تو مرفوع ہے فاعل ہے تسومو کے لئے اور ہم نے سیام کی اضافت کرنی ہے اس کی طرف تو ہمیں تو یہ مرفوع ضمیر نہیں چاہیے بلکہ کونسی چاہیے مجرور چاہیے اور مجرور بھی کونسی ہو جمع مذکر حاضر کی سیامو کم تو انتسومو کس معنی میں ہوا سیامو کم اور اس پر رفع پڑھو کیونکہ یہ مبتدہ ہے سیامو کم خیر لکم سیامو کم خیر لکم تو دیکھو انتسومو لفظاں تو اسم نہیں لیکن تقدیراں یہ بھی اسم ہے ان نے اس کو اس کو مفرد کے حکم میں کر دیا تو کہتے ہیں فل مبتدہ اوہو الاسم تو مبتدہ جو ہے وہ اسم ہے لفظاں اوہو تقدیراں لفظاں یا تقدیراں لیتناولا تاکہ یہ شامل ہو نحو انتسومو خیر لکم تاکہ یہ اس جیسے مثالوں کو بھی شامل ہو جائے یہ بھی ان پر بھی مبتدہ کی تعریف صادق ہے المجرد المجرد مجرد مجرد کا ترجمہ آپ نے کیا کیا خالی ہونا خالی ہونا جو خالی ہو نہیں بھئی مجرد کا معنی تو خالی ہونا نہیں مجرد تو باب تفعیل سے ہے بھئی جردہ یجرد تجرید فہوا مجرد وجرد یجرد تجرید فذاک مجرد اور تجرید کا معنی تو خالی ہونا نہیں بلکہ خالی کرنا ہے اور مجرد اس کو کہیں گے جس کو خالی کیا گیا ہو جس کو خالی کیا گیا ہو بھئی ایک کمرہ ہے اس میں کوئی سامان نہیں تو آپ کہیں گے کمرہ خالی ہے بھئی لیکن اگر اس کے اندر سامان ہو اور پھر آپ اس سامان کو باہر نکالیں تو آپ کہیں گے کمرے کو خالی کر دیا گیا ملوہ پہلے خالی نہیں تھا اب کیا کر دیا گیا اس کو خالی تو یہاں پر بھی مجرد اس میں مفعول آیا اور مجرد تجرید سے ہے اور تجرید کا کیا معنی خالی کرنا تو مجرد کا کیا معنی ہوا جس کو خالی کیا گیا ہو معلوم ہوا پہلے کوئی عامل ہو پھر اس کو ختم کر دیا جائے تو اب کہیں گے کہ یہ خالی کر دیا گیا ہے یہ خالی کر دیا گیا ہے تو لہٰذا معلوم ہوا مبتدہ کے اندر بھی مبتدہ کو مبتدہ تب کہیں گے پہلے اس پر کوئی عامل ہو اور پھر اس عامل سے اس کو خالی کر دیا جائے تو اب کہیں گے یہ اسم مجرد ہے یعنی اس کو خالی کر دیا گیا ہے تو صاحب جامی بتلا رہے ہیں صاحب جامی نے آگے کیا فرمایا اَيِ الَّذِي لَمْ يُجَدْ فِيهِ کہ یہاں المجرد جو ہے وہ خالی کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہ عدمِ وجود کے معنی میں ہے یعنی مبتدہ وہ اسم ہے جس میں عواملِ لفظیہ کا وجود نہ ہو عواملِ لفظیہ نہ ہو یعنی ان سے خالی ہو ان سے خالی ہو اس لئے کہا لَمْ يُجَدْ فِيهِ جس میں عامل نہ پایا جائے تو پہلا جواب کیا کہ المجرد کس معنی میں الَّذِي لَمْ يُجَدْ فِيهِ جس کے اندر عامل نہ پایا جائے تو یہ خالی کرنے نہیں بلکہ خالی ہونے کے معنی میں ہے جو خالی ہو اور یہ عربی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے خالی ہونے کو بیان کرنا ہو تو المجرد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بعضوں نے دوسرا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ عامل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ لفظی ہونا چاہیے تو متدہ کے اندر عامل لفظی نہیں آیا عامل معنوی آ گیا تو عامل لفظی آنے کا امکان تو تھا کیونکہ اصل تو کیا ہے عامل کیا ہونا چاہیے لفظی تو عامل لفظی کے آنے کا امکان تو تھا تو اس امکان کو ہی وجود کے درے میں اتار لیا گیا کہ امکان تھا لیکن آیا نہیں تو گویا موجود تھا پھر ہٹا دیا گیا تو امکان کو کس کے درجے میں اتار لیا وجود کے درجے میں اتار لیا کہ امکان تو تھا لفظی آنے کا لیکن لفظی آیا نہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے لفظی پہلے تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا اس کو خالی کر دیا گیا تو کہتے ہیں فَالْمُبْتَدَأُوْهُوَلِسْمُ مُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ لفظیتی وہ اسم جو خالی ہو عواملِ لفظیہ سے بھئی یہاں جو خالی ہو عواملِ لفظیہ سے عوامل جمع کا سیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے تین افراد پر ملومہ مُبْتَدَا وہ ہے جو تین عوامل سے خالی ہو ملومہ تین سے کم عوامل ایک دو عامل آ جائیں گے تو بھی اس کو مُبْتَدَا کہیں گے مثلا دیکھو اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن پہلے کیا تھا زَيْدًا قَائِمُن مُبْتَدَا خَبْر تھے پھر اس پر کیا آیا اِنَّا آیا اور جب اِنَّا آ جائے اب مُبْتَدَا خَبْر کو مُبْتَدَا خَبْر نہیں کہتے بلکہ آپ کیا کہتے ہیں اِنَّا کا اسم اور اِنَّا کی خَبْر تو زیدن یہ انہ کا اسم اور قائم انہ کی خبر تو کہتے ہیں بھئی یہ تعریف اگر لی جائے تو اس زیدن کو بھی مبتدہ کہنا چاہیے انہ زیدن قائم ان کے اندر جو زیدن ہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے مبتدہ کہنا چاہیے کیوں مبتدہ کیونکہ بھئی یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے اس پر کتنے عامل ہیں ایک عامل ہے انہ داخل ہو رہا ہے تین تو داخل نہیں تو تین عوامل سے تو یہ خالی ہے تین عوامل ہیں اس پر نہیں اس پر تو ایک عامل ہے اور آپ نے ہمیں کیا کہا مبتدہ کسے کہتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو عوامل جمع کا سیغہ ہے اور جمع کا اطلاع کم از کم تین پر ہوتا ہے معلوم ہے جس میں تین عامل نہیں ہوں گے وہ مبتدہ ہوگا اور انہ زیدن قائم ان اس کے اندر بھی زیدن پر انہ ایک عامل ہے دو یا تین تو نہیں ہیں تو لہٰذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے مبتدہ کہنا چاہیے اشکال سمجھ میں آرہا ہے کیا کہ لفظ کیا ہے العوامل جمع جمع کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے تین پر معلوم ہے جو اسم بھی تین عاملوں سے خالی ہوگا یعنی اس پر تین سے کم عامل ہوں گے تو اس کو کیا کہنا چاہیے اس کو تو مبتدہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ تین یا تین سے زیادہ عوامل سے خالی ہے ایک عامل ہے تین تو نہیں ہے یا تین سے زیادہ تو نہیں ہے تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے لہٰذا اِنَّ زَيْدًا قَائِمُن اس زیدن کو بھی کیا کہنا چاہیے مبتدہ کانا زیدن قائمان یہ کانا کا جو اسم ہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے مبتدہ حالانکہ ان کو کوئی بھی مبتدہ نہیں کہتا تو ذابطہ یاد رکھنا ذابطہ یاد رکھنا کہ یہاں پر عوامل جمع کا سیغہ ہے لیکن اس پر الیفلام داخل ہے قیمتی ذابطہ یاد رکھنا اور جمع پر جب الیفلام داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور پھر وہ جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور وہ جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے تو اب معنی یوں بن گیا کہ مبتدہ وہ اسم ہے جو خالی ہو جن سے عامل لفظی سے کس سے خالی ہو دیکھا جمعیت باطل اور یہ کس معنی میں ہو گیا جنس کے معنی میں ہو گیا دیکھو جنس جو ہے نا اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے جیسے انسان یہ اس میں جنس ہے ایک فرد انسان ہو تو بھی ہم یہی لفظ بولتے ہیں یہ انسان ہے دو افراد ہوں انسان کے تب بھی ہم کہتے ہیں یہ دونوں انسان ہیں تین ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں یہ انسان ہیں دس ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں یہ انسان تو دیکھو وہی انسان کا لفظ مفرد پر بھی بولا جا رہا ہے تصنیہ پر بھی اور زیادہ پر بھی جبکہ جمع میں ایسا نہیں ہے جمع کا اطلاق تین سے کم پر نہیں ہوتا اور تصنیہ کا اطلاق وہ دو سے کم پر بھی نہیں ہوتا اور دو سے زیادہ پر بھی نہیں ہوتا اور مفرد کا اطلاق دو یا جمع پر نہیں ہوتا مثلا ایک کتاب ہو آپ کیا کہتے ہیں حاظا کتابون دو ہوں تو کیا کہیں گے کتابانی دیکھو لفظ ہی آپ نے بدل دیا اور زیادہ کتابیں ہوں تو آپ کیا کہیں گے حاضر ہی کتابیں ہیں دیکھو آپ نے لفظ ہی بدل دیا تو یہ کتب جمع ہے دیکھو یہ تین پر بولا جائے گا تین سے کم پر نہیں جبکہ انسان وہ اس میں جنس ہے وہ ایک پر بھی بول سکتے ہیں دو پر بھی زیادہ پر بھی تو اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی یعنی یوں کہو جمع ویسے تو تین یا تین سے زیادہ افراد کو شامل ہوتی ہے لیکن جب اس پر الیف لام آ جائے تو پھر یہ ایک فرد کو بھی شامل ہو گئے توجہ ہے مثلا دوسری مثال لو مثلا دیکھو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ لیسا رجال فی حاضی الداری لیسا رجال کیا مانا کئی آدمی اس گھر میں نہیں ہیں اس گھر میں کئی آدمی نہیں ہیں معلوم ہوا ایک یا دو ہوں تو بھی میرا کلام صحیح ہے کیونکہ میں نے رجال کی نفی کی ہے رجل یا رجلان کی نفی نہیں کی لیکن جو جنس ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں لا رجل فی الداری یہ کوئی یہ لا نفی جنس آ گیا تو لا رجل فی الدار اس کے ذریعے جنس ہے رجل کی نفی ہو گئی اب معنی یہ ہے کہ اس گھر میں ایک بھی آدمی نہیں ہیں لہذا اس گھر میں دو یا تین افراد ہوئے تب بھی میں یوں نہیں کہہ سکتا لا رجل فی حاضی ہدداری کیونکہ میں تو جن سے رجل کی نفی کر رہا ہوں جن سے رجل کا کیا معنی کوئی فرد بھی نہیں ہے ایک ہے نا ایک سے زیادہ کوئی فرد ہے ہی نہیں تو فرق سمجھ میں آیا تو دیکھو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب جمع کی نفی کی جائے تو تین یا تین سے زیادہ کی نفی ہوتی ہے تین سے کم کی نفی نہیں ہوتی جیسے میں نے کیا کہا لئیس رجال فی حاضی ہدداری کہ رجال اس گھر میں نہیں ہیں معلوم ہوا ایک یا دو افراد ہوں پھر بھی میرا یہ کہنا صحیح ہے کیونکہ میں نے رجال کی نفی کی ہے ایک یا دو کی تو نفی نہیں کی لیکن جب جنس کی نفی کی جائے تو پھر ہر ہر فرد کی نفی ہو جاتی ہے مثلا لا رجل فی حاضی ہدداری یہ لا نفی جنس ہے یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے تو لا رجل فی حاضی ہدار کا کیا معنی کہ اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو اب میں نے صرف ایک کی نفی نہیں کی بلکہ جن سے رجلس کی نفی کر دی ہے اور جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے معلوم ہوا لا رجلہ فی حاد ہی دار میں اسی وقت کہہ سکتا ہوں جب گھر میں کوئی بھی فرد نہ ہو بئی تو جامع کی نفی سے تین یا تین سے زیادہ کی نفی ہوتی ہے تین سے کم کی نفی نہیں ہوتی لیکن جنس کی نفی سے ہر ہر فرد کی نفی ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے بھئی یہاں کیا آیا المجرد عنی العوامل اللفظیتی العوامل اس پر الفلام داخل ہوا تو اب یہ جنس عامل کے معنی میں ہو گیا اور نیس المجرد آیا بھئی المجرد کا کیا معنی جو خالی ہو یعنی جس میں عامل لفظی نہ ہو تو دیکھو یہ نفی کے لیے آگیا کس کے لیے ہے نفی کے لیے آگیا کہ جو خالی ہو کس سے جنس عامل سے یعنی کوئی ایک بھی عامل اس کے اندر نہ پایا جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی جمع پر جب علی فلام آیا تو یہ کس معنی میں ہوا جنس کے معنی میں ہو گیا اور اس کے لیے ایک ایک فرد کی نفی ہو گئی اسی لیے دیکھئے صاحب جامع اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں دیکھو صاحب کافیہ نے کیا فرمایا المجرد عن العوامل اللفظیتی اور صاحب جامع اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں اَيِّ الَّذِي لَمْ يُوْجَدْ فِيهِ عَامِلٌ لَفْظِيٌ أَصْلًا کہ وہ اسم کہ جس کے اندر عامل لفظی پایا ہی نہ جائے اصلا قطعا یعنی کوئی ایک عامل بھی اس کے اندر نہ پایا جائے دیکھا یہ جنس کی نفی کر دی بات سمجھ میں آگئے علماء اصول فقہ اس کی مثالیں ذکر فرماتے ہیں یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ جو الفلام ہے یہ جب جمع پر داخل ہوتا ہے تو اس کی جمعیت کو باطل کر دیتا ہے تو علماء اصول فقہ اس کی مثالیں ذکر فرماتے ہیں مثلا ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے وَاللَّهِ لَأَرْكَبَنَّ الْخَيْلَ دیکھو الخیل پر الفلام لایا اور خیل یاد رکھو یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو یہ اس میں جمع ہے اور اس پر الفلام آ گیا اور جب الفلام جمع پر آئے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے تو ایک بھی گھوڑے پر یہ سوار ہوگا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اس نے قسم کیا اٹھائی وَاللَّهِ لَأَرْكَبَنَّ الْخَيْلَ وَاللَّهِ مِن ضرور خیل پر سوار ہوں گا اور خیل تو گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کم از کم کتنے افراد پر یہ سوار ہو تو پھر قسم پوری ہوگی تین افراد پر لیکن خیل پر الفلام داخل ہوا اور اس الفلام نے اس کی جمعیت باطل کر دی اور یہ جنس کے معنی میں ہو گیا اور کلام کا معنی یہ ہوا کہ میں واللہ میں جنسے خیل پر سوار ہوں گا لہذا ایک فرد پر بھی گھوڑے کے سوار ہو جائے گا تو اس کی قسم پوری ہو گئی تو یہ تو تھا کلام مصبت کے اندر وَاللَّهِ لَأَرْكَبَنَّ الْخَيْلَ دیکھو اس کے اندر اس بات ہے نفی نہیں ہے اور کلام منفی کے اندر اس کی مثال لَا يَحِلُّ لَكَنْ نِسَاءُ لَا يَحِلُّ لَكَنْ نِسَاءُ آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو ہیں امہات المؤمنین جو ہیں یہ غزوہ خندق وغیرہ اور غزوہ بن قریضہ وغیرہ کے اندر جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور کچھ مال مسلمانوں کو حاصل ہوا تو بعض ازواج متحرات نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے نفقے میں کچھ کچھ اضافہ فرما دیں تو حضور علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اگرچہ ان کا یہ مطالبہ بلکل جائز تھا لیکن امہات المؤمنین کا مرتبہ بڑا اونچا تھا بھئی وہ تمام امت کی مائیں ہیں اور تمام امت کے لئے مثال ہیں تو حضور علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیتیں نازل ہو گئیں اور حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان عورتوں کو اختیار دے دیں اگر یہ مال چاہتی ہیں تو ان کو مال دے کر رخصت کر دیں اور اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور آخرت کو پسند کرتی ہیں تو یہ مطالبہ ان کے مناسب نہیں ہے تو چنانچہ حضور علیہ السلام نے ازواج متحرات کو یہ اختیار دیا اور ازواج متحرات انہوں نے تو ویسے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اب کچھ مال حاصل ہو گیا ہے کچھ ہمارا نفقہ وغیرہ بڑھ جائے تو انہوں نے بھی اپنا یہ مطالبہ چھوڑ دیا اور حضور علیہ السلام اور آخرت کو اختیار کیا بھئی تو بعد میں بطور انعام کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو منع فرما دیا لا يحل لکن نساؤ من بعد اے پیغمبر اس کے بعد اب آپ کے لئے اور عورتیں حلال نہیں اور نکاح آپ نہیں کر سکتے تو یہ بطور انعام کہ اللہ نے ازواج متحرات نے کیا کیا تھا حضور علیہ السلام کو اختیار کیا تھا آخرت کو پسند کیا تھا دنیاوی مال کے مقابلے میں تو اس لئے اللہ نے بطور انعام کے حضور علیہ السلام کو آگے نکاح سے منع فرما دیا اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں حضور علیہ السلام کو اجازت بھی دی گئی اور نکاح کرنے کی لیکن حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس کے بعد نکاح نہیں فرمایا بھئی تو دیکھو یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لا يحل لکن نساؤ آپ کے لئے عورتیں خلال نہیں یہاں ان نسا آیا اور نسا تو جمع ہے اور اس کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے دین افراد پر تو اگر ظاہری لفظوں کو دیکھا جائے تو معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لئے تین عورتیں حلال نہیں ہیں معلوم ہوا ایک یا دو کر لیں تو وہ آپ کے لئے حلال ہیں لیکن یہاں اس پر ان نسا پر علیہ السلام آیا اور علیہ السلام جب جمع پر داخل ہو تو اس کی جمعیت باطل کر دیتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ آپ کے لئے جن سے عورت حلال نہیں یعنی اب ایک عورت بھی آپ کے لئے حلال نہیں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقارائی دیکھو صدقات بھی جمع فقارا بھی جمع تو اگر یہ علیہ السلام استغراب کے لئے بنائیں پھر تو معنی یہ ہو جائے گا کہ ہر ہر صدقہ ہر ہر فقیر کے لئے ہے ہر صدقہ ہر فقیر کے لئے ہے معلوم ہو آپ جو بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ہر فقیر کو تھوڑا تھوڑا پہنچانا پڑے گا ہر صدقہ کس کے لئے ہے ہر فقیر کے لئے تو ہر فقیر تک آپ کو صدقہ پہنچانا پڑے گا لیکن یہاں یہاں الفلام جو ہے وہ استغراق کے لئے نہیں ہے بلکہ الفلام نے جمعیت باطل کر دی صدقات کی بھی اور فقارا کی بھی اور یہ الفلام نے اس کو کس معنی میں کر دیا جنس کے معنی میں کر دیا کہ جن سے صدقات کس کے لئے ہیں جن سے فقارا کے لئے ہیں یعنی جن سے صدقات یعنی کوئی بھی صدقہ ہو وہ جن سے فقارا کے لئے ہے یعنی ان میں سے ایک فرد کو بھی دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا کیونکہ ایک فرد بھی کس میں سے ہے جن سے فقارا میں سے ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ جمعہ پر جب الفلام آئے تو اس کی جمعیت کو باطل کر کے اس کو جنس کے معنی میں کر دیتا ہے یعنی اب ادنا فرد ایک بھی اس کے اندر داخل ہو گیا بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں المجرد عن العوامل اللفظیتی وہ اسم جو خالی ہو عوامل لفظیتی ایلذی لم یوجد فیہ عامل لفظی اصلا یعنی وہ اسم کے جس کے اندر عامل لفظی پایا ہی نہ جائے اصلا قطع یعنی قطعی طور پر کوئی عامل لفظی پایا ہی نہ جائے چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام